بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سعودی عربیہ میں دس جون دو ہزار بیس کو ایک نیا ٹیکس لگنا تھا جس کا اعلان کرونا وائرس کے آنے سے پہلے ہی کیا جا چکا تھا اور اس فیصلے کو آج موخر کر دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو موخر کیا جا رہا ہے اس کی کچھ لگانے کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں اور اسے کینسل کرنے کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں یہ تھا کسٹم ڈیوٹی ٹیکس پوری دنیا میں نافذ العمل ہے لیکن سعودی عربیہ کے ایسا ملک ہے جہاں پر یہ والا ٹیکس پہلے نہیں تھا پہلی بار یہ ٹیکس آ رہا تھا ڈیوٹی ٹیکس جتنا بھی باہر سے مال آنا تھا دوسرے ممالک سے ان پر یہ والا ٹیکس لگنا تھا اور سپیشلی کھانے پینے کی چیزوں پر یہ والا ٹیکس لگنے جا رہا تھا جن میں مختلف قسم کے گوشت شامل تھے اس طرح بکری کا گوشت پھیڑ کا گوشت اس کے علاوہ مرگی پر یہ والا ٹیکس لگنے جا رہا تھا فریز چیزوں پر یہ والا ٹیکس لگنے جا رہا تھا بیکری آئٹم پر یہ والا ٹیکس لگنا تھا لیکن اس فیصلے کو عارضی طور پر مواخر کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی کرونا وبا کو ہی کہا گیا ہے کیونکہ فیلحال لوگوں کے حالات اور معاشی حالات اس طرح کی ہیں کہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اس وجہ سے اس فیصلوں کو مواخر کر دیا گیا ہے اور اس ٹیکس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ سعودی عربیہ کے جتنی لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا تھا کہ جتنے بھی سعودی عربیہ میں لوگ موجود ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں یا سعودی شہری ہیں وہ باہر کی پروڈکٹس کو ترجیز زیادہ نہ دے بلکہ لوکل پروڈکٹس جتنی بھی ہے اس کو ترجیز دیں اس طرح لوکل جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ ترقی ملے گی اور جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو بھی زیادہ ترقی ملے گی اس ٹیکس کا بنیادی مقصد یہ تھا لیکن فلحال اس ٹیکس کو عارضی طور پر مواخر کر دیا گیا ہے یہ ٹیکس تین سے پندرہ فیصد لگنا تھا اور اگر یہ ٹیکس لگ جاتا دس جون کو اگر یہ والا ٹیکس اپلائی ہو جاتا تو ظاہرے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جانی تھی اور غیر ملکیوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ غیر ملکی باقی چیزوں پر اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتے ظاہر ہے کھانے پینے کی چیزیں تو ضروری ہی ہیں تو ان کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کے فلحال ریٹ یہی پر بحال رہیں گے ان پر کوئی اضافہ نہیں ہونے جا رہا دوسری طرف آج کی تاریخ میں یعنی کل کی تاریخ میں جو پٹرول ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن کھانے پینے کی چیزیں فلحال اپنی جگہ پر قائم ہیں ان پر ڈیوٹی ٹیکس آئے دن نہیں ہونے جا رہا بعد میں کیا ہوگا بعد کا فیصلہ بعد میں آئے گا لیکن فلحال اسے آردی طور پر موخر کر دیا گیا ہے امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی دیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کار نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ